ویلکم بیک ناظرین ناظرین سب سے پہلے ڈالر کی بات کریں گے تو ڈالر اگر ہم دیکھے تو مسلسل یہ باروہ سیشن ہے اور پاک روپی جو ہے وہ کافی زیادہ ڈینٹ لے رہا ہے پاک روپی جو ہے وہ کافی زیادہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے آٹھ آشاریہ دس پرسنٹ جو ہے اب تک ڈی ویلیو کر چکا ہے اور ڈالر جو ہے انیس آشاریہ اکتیس روپے جو ہے وہ اس نے سٹرانگ ہوا ہے اور اس نے مضبوطی پکری ہے اب یہ معاملہ دیکھنے ہیں کہاں تک جاتے ہیں ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا کہ دو سو انتالیس روپے سے جو ہے انٹر بینک میں جو ڈالر ہے وہ ریورس ہونا شروع ہوا پاک روپی جو ہے وہ سٹراندھ ہونا شروع ہوا اب یہ معاملہ دیکھنے ہیں کہ کس طرف جاتے ہیں کئی نیا ریکارڈ کئی نیا ہائے تو نہیں بنتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو انٹر بینک میں اگر ہم دیکھیں ابھی ڈالر کی جو قیمت ہے دو سو سنتیس آشاریہ اکیانوے ہے پاک روپی نے صفر آشاریہ پینتالیس پرسنٹ جو ہے وہ لوس کیا ہے ریچرڈ بے کول پرائس کا ڈیٹا اس مطابق ہے دو سو نینانوے آشاریہ پیچھتر چل رہا ہے اس نے جو لوس کیا ہے چھے آشاریہ سانٹ ڈالر لوس کیا ہے ونس اگین جو مانیٹری پولیسی دیکھنی ہے فیڈرل ریزرف کی اس وجہ سے جو ہے ڈالر سٹرانگ ہو رہا ہے انٹرنیشنل کمارڈری پرائس جس میں ہم کول دیکھ لیں ہم جو ہے وہ کروڈ آئل دیکھ لیں ان سب کے معاملات جو ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے ریسیشن والے معاملات ہیں حالہ جو بن رہے ہیں وہ ریسیشن والے بن رہے ہیں اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کروڈ آئل ہے اور جو کمارڈیٹیز ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں ڈبلیو ٹی کروڈ آئل کے اگر ہم بات کریں تو تیراسی آشاریہ بانوے ڈالر چل رہا ہے اس نے صفر آشاریہ چوراسی سنٹ جو ہے وہ لوس کیا ہے سونے کی قیمت اس مطابق ہے ایک لاکھ پچھپن ہزار روپے تولہ چل رہا ہے دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ باتیس ہزار آٹھ سو اٹھاسی ہے انڈیکس والیشن اس مطابق ہے مارکٹ کا کرنڈیکس اکتالیزار پانچ سو بیس پر ہے مارکٹ نے ایک سو اٹھا ون پوائنٹ لوس کیا ہے مارکٹ کے پچھری کلوزنگ اکتالیزار چھے سو نوازی پر تھی ٹوٹل انیس کروشیر کا کام وہا ہے جس میں سے دس کروشیر سیٹل ہوئے ہیں سیلمنٹ کا پرسنڈیج اگر ہم دیکھیں تو پچھپن آشاریہ سولہ پرسنڈ ہے پی ریشو جو ملٹیپل چل رہا ہے چار آشاریہ بیس کا ہے مارکٹ کیپٹلائزیشن چھے آشاریہ تیرہاسی کھرب روپے کی ہے اضافہ تیرانوے کمپنی میں وہا ہے گراؤڈ کا شکار دو سو پندرہ کمپنی ہے بڑھکارہ 23 کمپنی ہے ایک سال کا ریٹن اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیف گیارہ آشاریہ اکیون پرسنڈ ہے اب تک ریٹن اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیف چھے آشاریہ نبے پرسنڈ ہے ڈے رینجز مطابق ہے مارکٹ نے نیچے اکتالیزار پانچ سو چار کا لوگ بنایا جبکہ اوپر اکتالیزار آٹھ سو چینوے کا ہائے بنایا باؤن افتا کا رینجز مطابق ہے مارکٹ نے نیچے اکتالیزار پانچ سو اکتالیزار کا لوگ بنایا جبکہ اوپر سینٹالیزار چھے سو آٹھ کا ہائے بنایا فی پی لی بی ڈیٹا اس مطابق ہے فی پی لی بی ڈیٹا میں اگر ہم دیکھیں تو فارن انڈویجل جو ہے اس کی مسلسل یہ چوتھا سیشن ہے اس میں بائنگ نظر آ رہی ہے اور تیکنالوجی سیکٹر میں جو ہے اس کا کافی زیادہ فوکس نظر آ رہا ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم بائنگ دیکھیں تو بروکر پروپائٹری کی ہے سیلنگ سیٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو میچورٹی جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں وہ سیلنگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں اس پہ سب سے نمائیہ ہم سیلنگ دیکھیں تو کمپنیز کی ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو انڈویجلز کی ہے ناظرین یہ تھا مارکٹ کا ڈیٹا امید ہے اس ڈیٹا سا مستفید ہوئے ہوں گے ونس اگین مارکٹ کا جو بیہیوئیر ہے مارکٹ جو ہے وہ لوور لوز ہی بناتی جا رہی ہے اور مارکٹ کو اگر تیزی چاہیے مارکٹ کو ایک اچھی ریلی چاہیے تو مارکٹ کو جو ہے وہ بیالیس ازار آنٹھ سو کا لیول کروس کرنا ہے جو کہ کافی دور ہے تقریباً تیرہ سو پوائنٹ کا یہاں سے فرق ہے جو بھی مارکٹ کا جو بھی کرنٹ انڈیکس ہے کیسی ہنڈریٹ ہمارا بینچمارک انڈیکس اس کے علاوہ اگر ہم معاملات دیکھیں تو مارکٹ جو ہے وہ مضبط کھلتی ہے پوزیٹیو کھلتی ہے ہمارا جو بینچمارک انڈیکس ہے اس کے بعد ہم سپلائے دیکھتے ہیں اوورال سپلائے دیکھتے ہیں مارکٹ کو جو بھی سپورٹ کیا وہ فورین انڈویجویل کی طرف سے جو تیکنالوجی سیکٹر میں بائنگ نظر آ رہی ہے اس وجہ سے جو ہے انڈیکس تھوڑا بہت سپورٹ نظر آ رہا ہے اس کو تھوڑی بہت تھوڑا بہت سہارا مل رہا ہے اس کے علاوہ ایسے کوئی چیز نہیں ہے اور ایسے کوئی پارٹیسپنٹس نہیں ہیں جو مارکٹ کو مضبط دیکھ رہے ہیں مارکٹ کو پوزیٹیو دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ معاملات دیکھیں جو وولیوم لیڈرز ہیں ٹاپ وولیوم لیڈرز اگر دیکھیں تو وہ کے ایسی ہنڈریٹ کے اتنے زیادہ نہیں ہیں اور فنڈمنٹل ساؤنڈ سٹرک اتنے نہیں ہیں سپیکولیشن پر کام زیادہ ہو رہا ہے ناظرین اپنے دوستوں رشتہ داروں گردونوں کا خیال رکھیے گا شکریہ اللہ حافظ